آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹرانس فارمر کے بارے میں ٹرانس فارمر کیا ہے جسے کہ یہاں پر اس کی تصویر ہم نے دکھائی ہوئی ہے ایک آئرن کا کور ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ کوپر کی یعنی کہ تامبے کی وائلز جو ہیں وہ لپٹیوی نظر آ رہی ہیں اس طرف والی وائلز کو پرائیمری کوائلز کہا جاتا یعنی کہ کوائل فارم میں ہوتی ہیں اور اس طرف یہ جو کوائلز ہیں ان کو سکینڈری کوائلز کہا جاتا ہے اس کا کرنٹ جو ہے وہ آئے کیپیٹل اور پی سے رپیزنٹ کیا ہوا ہے پرائیمری کرنٹ اس کو کہا جاتا ہے جبکہ اس طرف والے کا جو کرنٹ یعنی کہ اس کے اندر سے جو کرنٹ فلو کر رہا ہے وہ کیا ہے آئے ایس اس کو کہا جاتا ہے سکینڈری کرنٹ اس کو کہا جاتا ہے تو چلیں ہم اس کو یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے سکینڈری کرنٹ اور اس طرح سے آئے ایس جو ہے وہ کیا کہلائے گا سکینڈری کرنٹ کہلائے گا تو یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس اس کے اندر سے سکینڈری کرنٹ جو ہے وہ فلو کر رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے وی ایس سے کچھ رپیزنٹ کیا ہوا ہے وی وولٹیج سے ریلیٹڈ ہے اور بیسکلی جو ٹرانس فارمر ہے وہ وولٹیج کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر وی پی جو ہے وہ کیا ہے پرائیمری وولٹیج ہے جبکہ وی ایس اس طرف جو نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے وہ سکینڈری وولٹیج کہلاتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ وی پی وولٹیج وہ والی ہے جو پرائیمری کوئلز کے اندر موجود ہے تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے کہ اس کو پرائیمری وولٹیج کہا گیا ہے اور یہاں پر وی ایس جو ہے وہ کیا ہوگی یہ ہوگی سکینڈری وولٹیج تو ان کوئلز کے اندر یا ان وائلز کے اندر جو وولٹیج موجود ہے اس کو سکینڈری وولٹیج کہتے ہیں اب چینڈری وولٹیج جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے یا ٹرانسفارمر بیسکلی کیا کرتا ہے سم ٹائمز یہ ایسے کرتا ہے کہ یہاں پر جس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کم کوئلز ہیں اور اس طرف زیادہ کوئلز ہیں تو جب یہاں سے کرنٹ آتا ہے ان میں فلو کرتا ہے تو اس کرنٹ کے فلو کرنے کے وجہ سے ایک مقنتیسیت پروڈیوس ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ان والی کوئلز میں کیا ہوتا ہے کرنٹ انڈیوس ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کرنٹ انڈکشن تو اس طرح سے کرنٹ کا یہاں پر انڈیوس ہونا کیا کہلاتا ہے کرنٹ انڈکشن کہلاتا ہے اور یہاں پر نمبر آف ٹرنز کوئلز کے ان پی اور ان ایس سے رپیزنٹ کیے ہوئے ہیں اب ٹرانسفارمر جو ہیں چونکہ وولٹیج کو چینج کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک یہ ہم نے دکھایا ہے کہ کم کوئلز سے زیادہ کوئلز یہاں پر شک کیویں ہیں یعنی کہ پرائمری کوئلز کم ہیں اور یہ کوئلز زیادہ ہیں تو یہاں پر کم کوئلز سے اگر زیادہ کوئلز کی طرف ہم دکھا رہے ہیں یہ والا ٹرانسفارمر سوری اس طرح کا ٹرانسفارمر دکھا رہے ہیں تو اس کو سٹیپ اپ کہا جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر جو کرنٹ تھا اس کی وجہ سے ان والی کوئلز میں کرنٹ جو ہے وہ زیادہ پڑیوز ہوگا کیونکہ نمبر آف ٹرنز آف کوئلز زیادہ ہیں تو اس کو سٹیپ اپ ٹرانسفارمر کہا جاتا ہے جبکہ یہ دوسری تصویر ہم دیکھ رہے ہیں جو نیچے ہم نے یہاں پر دکھائی ہے یہ کون سا ہے یہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے اس میں کیا ہے پرائیمری وائنڈنگ زیادہ ہیں یہاں پر اپلائیڈ آلٹرنیٹنگ کرنٹ جو ہے وہ ان کوئلز میں زیادہ ہوگا جبکہ اس کی وجہ سے اس میں جو انڈیوز ہو رہا ہے کرنٹ پرائیمری وائنڈنگ کی وجہ سے تو سکینڈری وائنڈنگ چونکہ کم ہے تو یہاں پر کرنٹ سوری یا وولٹیج ہم کہتے ہیں بہتر طور پر اگر کہا جائے تو وولٹیج کیا ہوگی وہ کم ہوگی اس میں وولٹیج کم ہوگی اور یہاں پر وولٹیج جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور یہی بات یاد رکھی جائے کہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ صرف اور صرف آلٹرنیٹنگ کرنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو لکھا بھی ہے کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ اگر ہوگا تو ٹرانسفارمر جو ہے وہ کام کرتا ہے ڈائریکٹ کرنٹ کے ساتھ یہ ڈیل نہیں کرتا اس کے علاوہ پرائمری وولٹیج کو وی انپوٹ یا اپلائیڈ وولٹیج بھی کہا جاتا ہے اور وی ایس کو سکینڈری کوئلز کی جو وولٹیج ہے اس کو وی آؤٹ یا انڈیوزڈ وولٹیج بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کے اثر کی وجہ سے پروڈیوز ہو رہی ہے جو پرائمری وائنڈنگ کے اندر آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہم نے سپلائے کیا تھا اور اس کے وجہ سے جو وولٹیج بنی تھی اس کی وجہ سے یہاں پر جو کرنٹ انڈیوز ہوتا ہے یا وولٹیج انڈیوز ہوتی ہے اس کو ہم وی ایس بھی کہتے ہیں اور وی آؤٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے لیے جو جینرل فارمولا یوز کیا جاتا ہے یا پروپورشنالٹی کے ساتھ جو ہم فارمولا یوز کرتے ہیں اس میں سکینوری وولٹیج کو اوپر رکھا جاتا ہے اور پرائمری وولٹیج سے اس کو کیا کیا جاتا ہے جی ڈیوائٹ کیا جاتا ہے اور یہ ایکول ہے نمبر آف ٹرنز ان سکینوری وائنڈنگ اور جو نمبر آف ٹرنز ہوتی ہیں پرائمری اس کو ہم یہ پروپورشنال لے کے تو اس طرح سے ایک طرح کا فارمولا جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرک پولز انسٹال کیے گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گلی محلوں کے اندر وہاں پر ٹرانسفارمر لگایا جاتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں وہ سٹپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہوتے ہیں یعنی کہ اس طرح سے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ کی جو وولٹیج آ رہی ہے کہاں سے بجلی گھروں سے 11,000 کے وولٹس کے قریب اس کو 220 وولٹس کے اندر کنورٹ کرتا ہے جو کہ ہمارے گھروں میں استعمال ہو سکتی ہے آسانی سے تو الیکٹرسٹی جو ہے وہ ٹرانسفارمر کی جاتی ہے پاور ہاؤسز سے یا پاور سٹیشنز سے اور سٹیز کے اندر جو ہے وہ چونکہ ہائی وولٹیج ہوتی ہے اور اس کو ہم اس طرح سے بلکل ڈائریکٹلی استعمال نہیں کر سکتے تو 220 وولٹس کے اندر کنورٹ کیا جاتا اس کو کس کی مدد سے سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کی مدد سے تو اس طرح سے لارڈز اماؤنٹ آف اینروجی جو ہے وہ لاؤسٹ ہونے سے بچاتی ہے اور اس کو جب ہم کیا کرتے ہیں ٹرانسفارمر کا استعمال کرتے ہیں تو آج ہم نے سٹیڈی کیا ہے ٹرانسفارمر کے بارے میں